ایک سوال آیا ہے کل ہم نے بیان کر دیا تھا ایک سوال آیا ہے سنی پیش نماز کے پیچھے شیعہ کا نماز پڑھنے کے حوالے سے جو کل گفتگو رہی اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے گزارش کروں گا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ جا کر واجب ہے پڑھے وہ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ اہل سنت کے پیش نماز کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا واجب ہے آپ پہنچ گئے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں اہل سنت نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کا لہدہ کھڑا ہو کر پڑھنا یہ بھی تشیعہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اس مسئلے کا ایک جواب ایک کلی اصول میں دے دیتا ہوں اور وہ یہ کہ اپنے ذہن مبارک کو میرے آپ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں آپ بہت ہی محترم ہیں کہ ذہن مبارک کو تھوڑا سا وسیع کریں جس جس نے وسط قلبی کا مظاہرہ کیا ہے وہ مرا نہیں کبھی وہ کبھی مٹا نہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوا مولا علی علیہ السلام کی بلندی اور رفعاتی اور آپ کے علی ہونے کا ثبوت ہی مولا کا بلند نظری بلند فکری وسط قلبی تھا علی ابن ابی طالب کے چانے والوں کو بھی وسیع نظر ہونا پڑے گا فقہ نہیں چھوڑنا ہے کل میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہاتھ ماند کے نماز پڑھیں ان کے پیچھے ہم نے واضح طور پر کہا تھا نہیں ہاتھ کھول کے پڑھیں گے سجدہ رکھ کر پڑھیں گے مگر اس صف میں کھڑے ہوں گے آپ جس صف میں سب سنی بھائی کھڑے ہوئے ہیں جیسے آپ مکہ میں کرتے ہیں جیسے آپ مدینہ میں کرتے ہیں یہ سوالات اور یہ پیغامات کے وہ ولایت علی کو نہیں مانتے اور وہ ناصبی ہیں اگر کسی پیش نماز کا ناصبی ہونا ثابت ہو تو وہ مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہے ناصبی کسے کہتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرتا ہو کوئی ڈھونڈ کے لائیے پاکستان میں ایسا مال بھی جو اہل بیت کی توہین کرتا ہو ان کے چیلے چپاٹے ماف کی جگہ جملہ میں نے بہت نقیق کہہ دیا وہ تو پنتمیز لوگ ہیں لیکن پاکستان میں کوئی دیوبندی برعلویوں میں تو آپ کو بالکل نہیں ملے گا ایسا لیکن کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث کوئی ایک آلیب دھونڈ کے لائیے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہو نہیں کرتے اگر کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے تو وہ ناصبی ہے ناصبی تو مسلمان ہی نہیں ہے مسلمان نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے بات ہو رہی ہے اہل سنت کی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے ایک سوال اور دیجئے کیسے میں نے تو اس کے خلاف بات کی میں نے یہ نہیں کہا کہ تحریف میں آئے گی جو کہتے ہیں کہ وہ بسم اللہ سوروں کے درمیان رکھی گئی ہے اور ہے نہیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ تحریف شمار ہوگی پھر ٹھیک ہے نا یعنی آپ ہی کی بات کی ہے میں نے جو آپ نے سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے کہ ہم یہ جواب